اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج کا ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں کہ جرجل کے اس پوائنٹ پر جہاں پر ہماری فیملی کے علاوہ اور آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا تو یہ تھی بس کی ویڈیو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکوست کر دیوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پر وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کا کمنٹ پڑھ کر آپ لوگوں کو ریپلائر بھی کروں گی اور آپ لوگوں کو جگہ کا ای کے لئے نہیں جایا جا سکتا تو یہ ہمارا جو ہے اس سے پہلے ہم جہاں رکے ہوئے تھے وہ ایک ہوتل تھا اور فجر کی ازانے ہو رہی ہی تھی تو ہم لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے مزد کے پاس ہی رکے تھے اور جس جس کو نماز پڑھنی تھی وہ سب نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے تھے اور باقی لوگ ہوتل میں بیٹھے ہوئے چائے وغیرہ پی رہے تھے انجوائی کر رہے تھے اپنے اس پگنک کو تو اس کے بعد فجر ہو گئی ہے اور ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ پلو ہے آفتاب کا جو سین ہے وہ بھی میں نے جو ہے اپنے کیا پچر کیا تھا کیمرے کی آئیس سے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بہت خوبصورت منظر ہے بہت مزا آنے والا ہے یہ راستے کا پورا چل رہا ہے جو ہمیں اب ہم تھٹا کی طرف روا دوا ہے کیونکہ ہم تھٹا جا رہے ہیں تھٹا سے آگے پھر ہم کینجہ جیل کی طرف جائیں گے اور اس کی طرف ہم کینجہ جیل کی ہم اس پوائنٹ پر جائیں گے جہاں پر ہماری فیملی کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میری چینل کو لائک میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا اور تینار کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس جگہ پر جانے کے لیے یہاں پر آپ کی صرف آپ کی فیملی ہو اور کوئی نہ ہو اور وہاں پر جو ہے وہ تیراغ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ خدا نہ کہہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آن پڑے جس میں آپ لوگوں کو تیراغ کی ضرورت پڑے تو وہاں پر آپ لوگوں کو تیراغ بھی دیے جاتے ہیں جو آپ لوگ کے جب آپ لوگ پانی کے پاس ہوتے ہیں تو وہاں پر موجود رہتے ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہو ہوتے ہیں اور جیسے ہی کوئی بھی بچہ یا ٹیوب وغیرہ آگے کی طرف جاتی ہے تو وہ فوراں جا کے لاکر دیتے ہیں تو یہ ایک فرم ہاؤس ٹائپ کا ہے جہاں پر ہم گئے تھے اور وہاں پر ہم نے اپنے بچیوں کی بردے بھی کری تھے یہ میری بیٹیوں کی بردے ہو رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان دونوں بیٹیوں کی بردے ہیں ہم گھر سے کر کے لے کے کہے تھے کیک وغیرہ ہر چیز گھر پر بنا کر لے کر گئے تھے اور کیونکہ ہم نے وہاں پر ان کو انفارم نہیں کیا تھا کہ ہم بردے سلیبریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اگر ہم ان کو انفارم کر دیتے تو وہ ڈیکوریشن بردے کے حساب سے کرتے کیونکہ ہم نے انفارم نہیں کیا تھا تو اس لیے یہاں پر ڈیکوریشن ایسی کوئی خاص نہیں تھی لیکن اگر آپ انفارم کریں گے تو وہ بردے کے حساب سے ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں اور سارے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں پر پانی کے قریب بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے یہاں پر گرینری ہے اور پانی اتنا زیادہ ساف سترا ہے کہ آپ کا پاؤں اس کے اندر سے جھلکے گا نظر آئے گا جبکہ ہم کیجر جھیل کی ساحل پر جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی زیادہ گندگی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری فیملیز آئی بھی ہوتی ہیں اور ہر کوئی اس بات کا دھیان نہیں رکھ رہا ہوتا ہم خود بھی یہ بات نہیں رکھ رہے ہوتے دھیان کہ ہم جو ہے وہاں پر کچھرا نہ پھیکیں اور اس طریقے سے چیزیں نہ پھیکیں اور یہ ہم اپنی ٹیوب لے کے گئے تھے کہ جو بچے تھگ گئے بچوں کو انجوائے کروانے کے لئے ٹیوب لے کے گئے تھے لیکن جو ہمارے بچے تھگ گئے تو وہ اس کے اندر سو رہے تھے یہ سارے چھوٹے بچے جو گوت کے ہیں یہ جب نہا کر تھگ گئے تھے اچھا خاصا انجوائیمنٹ کر لی تھی ان لوگوں نے امان بھی اس میں سو رہے ہیں مناہل بھی سو رہی ہیں تو یہ اس کے اندر سو گئے تھے بچے تو ہم لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ ہم جائیں اور جا کے ہرڈ میں ان لوگوں کو سلاتا آئے بچوں کو اپنے وہاں پر کوئی ایک شخص موضل ہو جو خر کے لیورز بڑی ہوتی ہے یا کوئی ایسے بزرگ ہوتے جو پرسن نیچ نہیں آسکتے کیونکہ یہاں پر سیوڑیا تھی اور یہاں پر ایک پوائنٹ نہیں ہے اس طرح کے تین چار پوائنٹ ہے ہمیں جو پوائنٹ اچھا لگا تھا ہم اس پوائنٹ پر آئے تھے آپ لوگوں کو جو اچھا لگے گا آپ لوگ اس کے اوپر جائیے گا لیکن اس جانے سے پہلے مجھ سے رابطہ کرنا آپ لوگوں کا بہت 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 ضروری ہے کیونکہ ایسے وہاں پر نہیں جائے جا سکتا یہ جہاں پر ہم لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر پوری پوری گاڑیاں بھی لوٹی جا سکتی ہیں اگر ان کے وہاں کے لوگ موجود نہ ہوں آپ کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا علاقہ ہے ایک وہاں پر لیکن انجوائیمنٹ کے حساب سے جب آپ وہاں جائیں گے اور ان لوگوں سے رابطہ کریں گے تو وہاں آپ لوگوں کو سیکیورٹی کے ساتھ لے کے جائیں گے اور سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے باہر آپ لوگوں کو روڈ تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا راستہ آگے کا ہوگا اپنے گھر کا سفر کا ہوگا تو وہاں سے آپ لوگ کو پھر اکیلے آنا ہوگا لیکن جب اندر کا راستہ ہے وہ ساتھ آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے اور ساتھ ہی چھوڑنے کے لیے آئیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ ہم نیچے کھڑے میں اور یہ پہاڑی کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ہڈ بناوا ہے اور ہڈ بھی بہت حسین بہت خوبصورت تھا اور پانی بھی بہت زیادہ اچھا تھا ایسا نہیں تھا کہ کہ کہیں پہ گڑھا آ رہا ہے اور نیچے کوئی پتھر نہیں چھوڑ رہے تھے ہم لوگوں کو بہت بادک ریتیلی مٹی تھی یہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ جگہ براؤن ہے اور پیچھے کا حصہ گرین گرین پانی کا دکھ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ لازمی اچھل کود مستیاں کر رہے تھے تو پانی ہل رہا تھا اور اسے مٹی اوپر آ رہی تھی لیکن جہاں پر ہموار پانی تھا وہاں پر گرین پانی تھا اور بلو شیڈ میں پانی تھا پانی بہت ساسترہ تھا بہت اچھا تھا بہت پرسکون جگہ ہے انجوائیمنٹ کے قابل ہے آپ لوگ جانا چاہیں گے ایسی جگہ آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی یہ دیکھئے یہ ہم آگئے ہیں اپنے ہٹ پر اور یہ اتنا خوبصورت ہٹ بناوا ہے یہ پیچھے پکے کمرے بنے میں واش روم بناوا ہے چینجنگ روم بناوا ہے اس کے ساتھ سامنے جو ہے پورا ماربل کا ایک گولڈ راؤنڈ ہٹ بناوا تھا جہاں پہ آپ بیٹھ کے ریسٹ کر سکتے ہیں آرام سے اور یہاں پہ ان کی پلیفے ڈاکس وغیرہ بھی ہیں جو کہ مہمان آتے ہیں تو ان کو تو تنگ نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ جی تو یہ ڈاکس جو ہے وہ ٹریننگ ان کو دی گئی ہے اور اگر کوئی ڈاکیت وغیرہ آجاتی ہیں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ ہے ان کو پاس تاکہ یہ فوراں بتائیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ alert ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ہم یہاں پہ نکلے ہیں یہاں سے اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم ایک گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ہم یہاں پہ ان کے لیے مہمان تھے اور یہ جو ہے وہ پاٹی کے لوگ تھے جہاں پر ہم گئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں موسم چیز ہو رہا تھا آپ لوگوں نے ہواوں کے آوازے کو سنی ہو گئے ہم تھے کی بلدہ بانی شروع ہو گئے تو ہم لوگ کارل کی طرف آگئے تھے تاکہ روڈ سے بہت زیادہ قریب اندر کا حصہ تھوڑا کچھا ہے تو وہاں سے نکل گئے تھے ہم لوگ کے گاڑی وغیرہ پھسنے کرنا کوئی مسئلہ ہم نے اپنے ٹکے وغیرہ بنائے تھے تو یہاں پہ کوئیلے وغیرہ جلائے جا رہے ہیں تو یہ سب ہمارے فیملی میمبرز یہ کر رہے ہیں اور یہ سارے ہمارے پاس یہ جو بند ہیں یہاں پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لون بناوا ہے یہاں پر کتنا خوبصورت بناوا ہے اور اسی طریقے سے یہ بیک سائیڈ پر بھی اس کے بہت خوبصورت بناوا ہے جہاں پر میری سارے فیملی بیٹھی ہوئی تھی یہ میری والدہ آ رہی ہے یہ میری ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر اس کے ساتھ یہاں پر پیچھے کی سائیڈ پر یہاں پر مرغابیوں کا سردیوں میں شکار ہوتا ہے جب سردیوں ہوتی ہیں تو یہاں پر مرغابیوں کا شکار ہوتا ہے اور اس وقت آپ لوگوں کو شاید نظر آئیں ایک درخ کے اوپر مرغابیاں بیٹھی ہوئی بھی ہیں لیکن وہ کیپٹر نہیں ہو پایا ہے کیونکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ آئی تھی اور یہاں پر بھی مشلیوں کا شکار بھی ہوتا ہے یہاں پر بڑی مشلیوں بھی لگتی ہیں اور یہ پانی کا ڈیم بنا ہوا ہے یہاں پر پورا یہ ڈیم بنا ہوا ہے یہ پانی کا تو اس لیے یہاں پر توڑا سا بھی مزا آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بندہ ہی ہے تو ساتھ ساتھ مجھے دعاوں میں اپنے یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھے گا اس سے زیادہ امیزنگ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے جب تک کے لیے بابای